ہیلو کیسے ہو ندیم ٹھیک ہو نا تیری بانجی کو میں بچاؤں گی ندیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہمیدہ خیر سے ہوں کہ مزے میں ہوں گے میں ہوں نوشی ملتانی ولاغ آپ دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ بیبو میں بیبو ہا 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 وائس لیکک میں کہتیم یہ مہینہ ایسا چل رہا ہے جس میں لیکو لیک ہو رہے ہیں کبھی میرے دوسرے چنل پہ تو ہوتے تھے پچھوڑے لیک جنہرہ مہم نے اپنے بندے کا پچھوڑے لیک کر دیا ہے تو یہاں پہ آئے مطلب وہ لیٹے ہوئے تھے تو لیٹے ہوئے کا کہہ رہی ہے انٹرویو لے رہی تو اس لیے میں پھر اس پہ تھوڑا سا مزاق بڑھاتی تھی کہ بھی دیکھیں اپنے حسمن سوئے ہوئے الٹا ایسے سویا ہوئے اور اس کا نا وہ انٹرویو لے رہی ہے تو بڑا عجیب لگا اس پہ پھر میں نے ویڈیو بھی بنایی تھی پچھوڑا لیک تو سامنے نہیں آتے تھے ان کی ازمان بات ہو رہی ہے پائل جی اور بیو بیو میں بیو بیو میں بیو بیو جی جو ہے وہ بھی وائس لیک کر رہی ہیں اس کے بعد جو ہے پائل صاحب کی بھی لیک ہو گئی وائس کم مز گم سات سے آٹھ چینلز نے لگائی ہوئی تھی پائل ملک کی وائس لیک جس میں وہ کہہ رہی ہے ہاں میری بہن سے بھی غلطی ہوئی ہاں میرے سے بھی غلطی ہوئی کس معنی میں کیونکہ ان کی بات تو سٹرائک جب ہوئی تھی اس کی بات چل رہی تھی نا سٹرائک بغیرہ کی تو کیا وہ ان کی بات کر رہی تھی کہ میری بہن ڈیلی ویڈیو میں ارزان چلاتی تھی تو اس لیے ان کا چینل خراب ہوا یہ والی غلطی ان سے کیسے ہوئی ستارہ سے کیا یہ بات ہو رہی تھی آزان کی یا بیچ میں ریگولر جو میوزک کبھی کبھار ڈالتے تھے وہ اس کی وجہ سے ہوا تو یہ جو ہے پوری ڈیٹیل ان کو چاہیے کیا نام ہے پائل پائل جی کو اپنے چینل پر بتائیں آکے لوگوں کو پریشان نہ کریں کہ بھئی یہ کونسی وائس تھی کافی لوگ کومنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھا دوں گی فیلا کہ بھئی لوگ ایسے ایسے کومنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ تھا باقی بات کریں گے لائف کے بارے میں ہماری لائف جو چلتی ہے اس پہ کئی لوگوں کو دکھ ہے تکلیف ہے رو رہے ہیں تڑف رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو لائف کہتی ہیں کنجر کھانا کرتے ہیں اور خود بھی چلا کے کنجر کھانا ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بغیر ان کا کچھ زارہ نہیں ہے میں پھر بات کروں گے سلمہ کی سلمہ جی خدا رہا زد چھوڑ دیں زد چھوڑ دیں اور یہ جو آپ نے آگ لگا دی ہے نا یوٹیوب پہ اور اپنی بہن کے خلاف اور بندر کے ہاتھ میں ماجس دے دی ہے بندروں کے جنگل میں پھیک دیا ہے بہن کو آو بھائی جو دل کرے کرو خدا رہا اس کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ کو سارا پتہ ہے کہ اگر آپ زبردستی اپنی بہن سے کوئی بات کا اطراف کرواتی ہیں تو کئی لوگوں نے آپ کی بہن کو نہیں چھوڑنا یہ آپ کی بہت بڑی گہری سازش ہے اس گہری سازش سے ہٹ جائیں اور اس سازش میں وہ لوگ شامل ہیں جو جنہوں نے نمک کھایا ہے ستارہ یاسین کے گھر کا ہی ہی مجھے تو سوچ گئی وہ ہوتی ہے خیر اکیلی ستارہ کے ساتھ ہی ہمارے اپنے گھروں میں گئی مسئل مسائل ہیں ہمارے بھی رشتے داروں میں گھروں میں ایسے ہوئے ہیں کہ جو لوگ آپ کے گھر کا نمک کھاتے ہیں وہ بعد میں حرام گی بھی کرتے ہیں حرام کر دیتے ہیں نمک اور جو جناب لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ خود بھی لائف سے جائے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور تنقید کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گوں میں کتی بھی دفعہ بتاؤں یار میں سات آٹھ مہینے ہو گیا مجھے مسلسل لائف کرتے ہوئے ابھی ایک مہینہ میں نے اس چینل سے چھوٹی لے کہ دوسرے چینل پہ مسلسل اس سے بھی لمبی والی لائف چلائی ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم دوازارہ کا کیس چل رہا تھا تو اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور جائے سی بات ہے لیکن لائف ہماری کبھی بند نہیں ہوئی یہ ہم میں اب یہاں پہ دیکھ کے تھوڑی سی سی بات ہے وائرل جو ہوئی ہے لائف تو اس کو دیکھ کے کئی لوگوں صدمے میں ہے پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے بے ہوشی کے عالم میں بے ہوشی کے دعا کھا کے آنکے بیٹھ جاتے ہیں اور لائف کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کئی کئی نفسیاتی لوگ ایسے ہیں ہماری ہی لائف کو پورا دیکھ کے پھر اسی میں سے پوائنٹ اٹھا کے پھر ہمارے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اپنا کام نہیں آتا کوئی بھی بھائی ہم جیسے سرچ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کی ویڈیو دیکھو بھی اس پہ پوائنٹ اٹھاو پھر بعد میں بات کرو لیکن نہیں انہوں نے ہماری لائف پوری دیکھ لیا اور ہماری ہی کلاف بولنا ہے اور گلتی پکڑ لیا تو پکڑ لو تم لوگ دودھ گئے دھلے ہو ببلو ببلو ہیلو کیسے ہو ندیم نے ویس لیگ کی نینہ کی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے پیروں پہ دھبٹا رکھتی ہوں ہمارے ہاں ہمارا کلچر ہمارے سرائکی ہیں ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ سے بہت بڑا بھی گناہ ہو گیا اور بڑا جو آپ کا گھر کا سبراہ ہے وہ آپ سے سخت نراز ہے یا آپ کے خلاف ہے تو مافی مانگنے کا ایک ہی طریقہ جا کے اس کے پیروں میں دھبٹا رہ لو بیٹی ہوتا یا بہنو تو وہ جو ہے ماف کر دیا جاتا ہے جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ دھبٹے کے اوپر سے ہی گزر جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے کر دیتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اج شریف اور احمد پر شرکیہ بھاول پر والی سائٹ پہ قتل کے کیسز بھی ماف ہوئے ہیں ایک دھبٹے پیر پہ دھبٹے رکھنے سے مطلب کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے کسی کو تو اس نے اس کی بہن بیٹی نے جا کے اس کے پیروں پہ دھبٹا رکھ دیا ہے کہ ہمارے بندے کو چھوڑ دیں ماف کر دیں تو وہ ماف کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ والے کیسز بھی ہوئے ہیں تو بہن بیٹی کا دھبٹا جو ہے وہ نہیں اترنے دیتے وہ کہتے ہیں نہیں آپ فوراں پہنے اتنی زیادہ اس کو عزت اہمیت دی جاتی ہے یہ بات میری یاد رکھیں ہمارے ہاں کئی ایسے واقعات ہوئے تھے پہلے کی بات کر رہی ہوں آج کل کی تو میں ملتان میں ہوتی ہوں تو مجھے نہیں پتہ لیکن ہمارے بچپن میں بہت سارے بڑے والے بیگ کیسز ایک دھبٹے کی وجہ سے سولو ہوئے تھے بہن بیٹی جا کے دھبٹہ رکھ دیتی تھی پہر پہ تو وہ مجرم کو بھی معاف کر دیتے تھے اس لیے کہ بیٹی فوراں دھبٹہ پہنو دھبٹہ نہیں اتارو عزت یہاں پہ کپڑے اتارے ہوئے سلمانے بہن کے کپڑے سلمانے بہن کے کپڑے اتار دی اور ہمارے دھبٹہ رکھتے تھے پہروں پہ تو قتل کرنے والا چھڑواد لیا جاتا تھا یہ کہتے تھے کہ جاؤ مدائی کے گھر جاؤ کسی بہن بیٹی کو بھیگتے تھے پہروں پہ دھبٹہ رکھتے تھی اور ملزم باہر اور کسی کی طلاق ہونے والی ہوتی تھی کسی کی بہن بیٹی جاتی اور کہتی پلیز خدارہ طلاق نہ کرواؤ دھبٹہ رہی تھی پہر پہ تو نہیں ہوتی تھی تلا یہ میں کبھی دنگی رہی تو اس پہ تفصیلی ایک ویڈیو بناؤں گی آپ لوگ لازمی سننا تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ نینہ جو ہے بیبو جی کو روک رہی ہے کہ خدارہ اس کی حالت بہت 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 آپ اس کے خلاف ویڈیو مت بنائیں لیکن مرترمہ 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 سمجھداری میں ہوئی ہے اور ہرٹے ماں کو ملتی ہیں باپ ہے بھابی ہیں بھائی ہیں سب ہے تو اتنے لوگ سمجھانے والے ہیں پھر کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں یہ جیسا کہ بے بو جی ڈبل ڈھول کی بے بو جی جو ہیں وہ انہوں نے پہلے واحس جو چلائی ہے اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ستارہ اس نے کہا کہ یہ بات سچ ہے اس لئے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں ہے تو اب آپ اس بچی کو بچا رہی ہے تاکہ گھر کی باتیں مزید آپ کو وہ بتائے تو یار یہ فیملی پتہ نہیں کس قسم کی فیملی ہے ان کو کیوں نہیں سمجھا رہی کہ ہمیں سٹاپ کر دینا چاہیے اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے سٹاپ کرنا ہے کہ نہیں ڈیلی فیملی ہی کی کوئی نہ کوئی بندی یا بندہ اٹھ کے اپنے گھر والوں کے خلاف یا ستارہ کے خلاف پروپوگنڈا کرتا ہے ڈیلی بلا ناگا یہ ناظرین وہ لوگ ہیں جن کو یوٹیوب کے لال بٹن کا ہی نہیں تھا پتہ کہ یہ یوٹیوب ہوتا تو ہوتا کیا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں جب ستارہ یاسین نے ان کے لئے اچھا سوچا اور ان سب کو بنا کے دیے چانلز جیسی تھا مجائی سب کو سب ستارہ کے خلاف کھڑے ہو گئے بہت تکلیف دہا ہے یہ عمل ہے اور میں سمجھ سکتی ہوں اس بندی پہ کیا گزر رہی ہوگی کس کرب میں ہوگی کس تکلیف میں ہوگی کوئی بندہ موقع نہیں جانے دے رہا یہ اتنے بھولے لوگ ہیں ان کے ورسپ گروپ میں تیسرا بندہ ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اوہ مائی گاڈ کیسے یہ مطلب بہت ساتھے لوگ ہیں یار اور ان کو آسانی سے لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں پہل ملک کی بات میں دوبارہ کروں گی ان کا مجھے کومنٹ جو آ رہے ہیں ان کا کہنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میری بہن کا پہلے چینل کا مسئلہ یہ ہوا اس سے یہ غلطی ہوئی اب میرے سے ہو گئی ہے لیکن یار ہوئی نہیں ہوئی کیوں لوگوں کو شریک کرتے ہو مت بتاؤ ہم نہیں سننا چاہتے یہ چیزیں ہمیں بلوگنگ دکھائیں ہم کسی کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا چاہتے لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ میں ستارہ کے ساتھ ہوں میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں پھر بھی کہوں گی یہاں پہ تو ہے بہت بڑا فساد لڑائی جھگڑا اور یہاں پہ سازش ہے ستارہ یاسین کے بچوں کو اور ستارہ یاسین کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کا پلان یہ پلان جو ہے اب کافی چینل پہ تیار ہو چکا ہے جیسے کہ اب پائل کی وائس چلائی گئی ہے تو اس سے ہم کلیرلی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اپنے گناہ کی اعتراف کر رہی ہے ستارہ وہ اور بھی کوئی ہو سکتی ہے بار جیسے کہ چینل کی بات ہو گئی میری بہن سے بھی یہ والی چینل پہ گلتی ہوئی نیرے سے بھی ہو گئی تو اس لئے ہمارے چینل کی بات کرنے کے لئے گئی تھی میسج کیا تھا کہ میرے چینل کو مسئلہ ہو گیا تو آپ اگر میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز کریئے تو پائل نے بھی اپنی تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد ستارہ نے بھی ویڈیو میں کہا تھا تو بھائی یہ سلمان جی کیوں اعتراف کروانا چاہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہم تو چاہتے ہیں بائیکوٹ کریں ایسی چیزوں کا مت پھیلائیں ایسے گناہ مت کریں ایسی باتیں لیکن یہاں پہ جو ہے محترمہ دن رات ایک کر کے اور کہتی ہیں کہ بھائی اس باتوں کو پھیلاؤ پھیلاؤ کہ گناہ کی ہے میرے بندے نے اور بندہ بغل میں لے کے بیٹھی ہے کل مجھے کسی نے کومنٹ کیا کہ آپ نے تھلما کی ویڈیو دیکھی اس میں نا سلمہ کا جو ہسمن ہے وہ تھپڑ مار رہا ہے تھلما کو لیکن وہ لائیو نہیں پڑی تھی وہاں پہ پہ پتہ نہیں اسی ٹائم بنا رہے ہوں گے پھر فوراں لیڈٹ کر دی ہوگی کہ بھائی شو نہ ہو جائے اور دوسرا یہ میں اپیل کرتی ہوں پلیز سب لوگ دعا کریں یہاں پہ تونسا میں جو ہے بہت بڑا سلاب آ چکا ہے کراچی میں بھی ہے کافی سارے ایسے شہر ہیں جن کے کچھ کے نام بھی مجھے نہیں پتا اور باقی جو ہے پلیز خدا رہا دعا کریں کہ اللہ باقی جو ہے یہ عذاب ہٹا لے بہت سارے لوگ سلاب میں بہ گئے ہیں اور مٹی میں دفن ہو گئے ہیں زندہ اور اس کے بعد گھر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں مویشی جانور جو ہے بہت زیادہ سلاب میں جو ہے بہ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے کئی کئی فیملی کے سارے ممبر بہ گئے ہیں ایک دو بچے ہیں یا کوئی بچے کسی کے چلے گئے ہیں بہت بڑی تبھائی ہو گئی ہے خدا رہا خدا رہا دعا کریں کہ اللہ باقی ایسے عذاب ہٹا لے پہلے جیسے کرونا کی صورت میں آئی جیسے جنگل میں آگ لگی تھی کان یہ ہم لوگوں کی گلتیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم گلتی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو اس طرح کے عذاب آتے ہیں ہماری لائف میں تو اس لئے ابھی میں جاتی ہوں پھر آتی ہوں اور ابھی اجازتیں مجھے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ